اسلام علیکم ایوریوان کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے چار بہتی مزیدار سی چکن ریسپیز لے کر آئی ہوں جو بہتی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہیں اور بہت جلدی بن جاتی ہیں جس میں ہم سب سے پہلے بنائیں گے بہتی مزیدار سی ہیدر آبادی مسالہ چکن تو چلے بنائیں سٹارٹ کرتے ہی مزیدار سی ریسپی مزیدار سا ہیدر آبادی مسالہ چکن بنانے کے لئے یہاں میں نے ایک پین رکھا ہے چھولے پہ اس کے اندر ہم 1 فورت کا پوائل اٹ کریں گے پوائل گرم ہو گیا ہے ہم اس کے اندر پیاس کو فرائی کریں گے یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس دیتی جن کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے ان کو اٹ کریں گے پیاس کو ہمیں اچھا سا گورڈن براؤن کرنا ہے پیاس اچھی سی گورڈن براؤن ہو گئی ہے کو آپ نکال لیں گے پیاس کو میں نے نکال لیا ہے کو اسے کھڈے گے اپ کو پیسنے کے لیے میں نے اس میں 2 ڈی تو زند پانی ایٹ کیا ہے آپ اسکو پیس لیں گے یہ دیکھیں پیاس کو میں نے پیس لیا ہے پییسٹ بن کا تیار ہوگیا ہے آپ اسے سائیڈ پر اکھ لیتے ہیں اب یہاں میں نے 1.5 kg چکن لی ہے بون کے ساتھ اس کو سب سے پہلے ہم مرینیٹ کریں گے مرینیٹ کرنے کے لیے میں اس کے اندر 1.5 cup دہی ایڈ کروں گی اب ہم اس کے اندر 1.5 table spoon لیس ایڈر کا پیسٹ ایڈ کریں گے 1 teaspoon نمک ایڈ کریں گے آپ اپنی ٹیس کے اکارڈنگ ایڈ کر لیجے گا اور جو ہم نے پیاس فرائی کر کے پیس لیتی اس کو ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح ان کو میں نے اچھی طرح سے مرینیٹ کر دیا ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم کچھ مسالوں کو dry rose کریں گے جس کے لیے میں نے ایک پین رکھا ہے چولے پہ اس کے اندر ہم 1 tablespoon سابو زیرہ ایڈ کریں گے 2 tablespoon سابو دھنیا ایڈ کریں گے اور پانچ میں نے لال گول سابو ملچے لیے ان کو ہم medium flame پہ dry rose کر لیں گے میں نے مسالوں کو 2 سے 3 منٹ dry rose کر لیا اب ہم flame off کریں گے اور اس کو پیس لیں گے لینڈنگ جار میں سارے مسالے ایڈ کریں گے ہم اس کے لیے کچھ پیاز کریں گے یہاں میں نے چھوٹے سائز کی پیاز لیتی جس کو میں نے رفلی چوب کر لیا اس کو ایڈ کریں گے اس کو بھی ان کے ساتھ ہی پیس لیں گے 2 سے 3 tablespoon پانی ایڈ کریں گے پیس لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے اور زبادستہ پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف یہ سوائل میں ہم نے پیاس فرائی کی تھی اسی سوائل میں ہم یہ پیسٹ ایڈ کریں گے جو ہم نے زیرا اور دھنیے کا بنایا تھا اس کو ایڈ کریں گے اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو 3 سے 4 منٹ ہائی فلیم پہ بھونیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 teaspoon پیس لال میں چیٹ کریں گے 1 teaspoon حلدی مرچے آپ اپنی مرچ سے کمیا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس میں بھی ہم نے مرچے ساتھ پیسی ہیں اس کو فرائی کر لیں گے مسالے کو مسالے کو میں نے 3 سے 4 منٹ ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں اس کوئل سپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے جس کو ہم نے آدھے گھنٹی کے لیے مرینیٹ کر کے رکھا تھا چکن ایڈ کر دیں گے ہماری چکن میں نے ایڈ کر دیئے آج میں نے ابھی ہلکی کی ہوئی ہے اس کو مکس کریں گے چکن کو میں نے مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم فلیم ہائی کریں گے اور 5 سے 6 منٹ اس کو ہائی فلیم پہ مسالے کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر half تی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کریں گے مکس کریں گے ایک کپ پانی ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 15 منٹ کے لیے لو تو میڈیم فلیم پہ بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے ہماری مزیدار سی ہیدر آبادی مسالہ چکن بن کر تیار ہو گئی ہے چلے فریم آف کرتے اور اس کو ڈیش آؤٹ کرتے بہت ہی مزیدار سی ہیدر آبادی چکن مسالہ بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی چکن لضیز تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں چکن لضیز بنانے کے لیے یہ یہاں میں نے 750 گرام چکن لی ہے سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے چکن کو مرینیٹ کرنے کے لیے یہاں میں نے ایک کپ دہی دی ہے اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون ہلدی ایٹ کریں گے ون ٹی بیلی سپون پیپری کا پورڈر ون ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ ون ٹی سپون نمک ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی میں ساری چیزوں کو میں نے دہی میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو چکن میں اٹ کریں گے چکن میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چکن کو میں نے اچھی طرح سے مرینیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اس کو کوک کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو فوراں ہی کوک کر لیجے یہاں میں نے ایک پین لیا ہے پین کے اندر میں تین ہری مرچے اٹ کروں گی جن کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے ساتھی ہم اس میں آٹھ سے دس لیسن کے جوے اٹ کریں گے تھوڑا سا ادھرک اٹ کریں گے دو چھوٹے پیس لے لیے میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز اٹ کریں گے جن کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے فلیم آن کریں گے اب ہم اس کے اندر ایک کپ چکن سٹوک اٹ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک کپ پانی اٹ کریے گا اور جو مارکیٹ میں چکن کیوس ملتے ہیں سٹوک کے وہ آپ اٹ کر دیجے گا ٹھیکس کریں گے اس کو اور میڈیم فلیم پیس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے ویجی ٹیبل کو میں نے پانچ منٹ کے لیے چکن سٹوک میں بوائل کر لیا ہے اب ہم فلیم آف کریں گے اور اس کو تھنڈا کر کے پیس لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے ہم اینک پین رکھا ہے پین کے اندر ہم ہاف کپ آئل اٹ کریں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چار لاؤنگیں چھ سے سات کالی میڈچیں اور ایک جواتری کا ٹکڑا اٹ کریں گے ایک تیز پتہ اٹ کریں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا دو چھوٹی لائچی اٹ کریں گے ہلکا سا ان کو فرائی کریں گے آج میں نے ہرکی رکھی ہوئی ہے اور میں نے ان کو ہلکا سا فرائی کر لیا ہم ہم اس کے اندر پیسٹ اٹ کریں گے جو ہم نے پیاد لیسے اندر بھاری میڈچ کا بنایا تھا مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ سپائسی اٹ کریں گے جس میں ون ٹی بیڈ سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹی بیڈ سپون پیسیوی لائچ مرچ مکس کریں گے اس پائسیز آپ اس میں اپنی مری سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح فلیم ہائی کریں گے اور مسارے کو دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے مسارے کو میں نے دو سے تین منٹ بھون لیا ہے ہائی فلیم پہ اب ہم اس کے اندر چکن اٹ کریں گے جو ہم نے مری نیٹ کر کے رکھی دی چکن اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چکن کو مسارے میں فلیم ہائی کریں گے چکن کو ہائی فلیم پہ 5 سے 6 منٹ مسارے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کو میں نے 5 سے 6 منٹ ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر کا پیسی اٹ کریں گے یہاں میں نے دو ٹیمارٹر لیے تھے جن کا میں نے چھلکا اتار کے اس کا پیسٹ بنا لیا اس کو اٹ کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے دو سے تین منٹ ہائی فلیم پہ پکائیں گے اب ہم اس کے اندر ہاف کپ پانی اٹ کریں گے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ 15 منٹ کے لیے چکن کو میں نے ہلکی آج پہ کور کر کے رکھا تھا چلے دیکھتے ہیں واو بہت ہی زبردست یہ خوشبو آ رہی ہے اور ہماری مزیدار سی چکن لازیز بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ایک ہری میر چیٹ کریں گے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس کو اٹ کر دیں گے تھوڑی سی لمبائی میں چاپ کی ہوئی ادھرک اٹ کریں گے تھوڑا سا ہر ادھرک اٹ کریں گے مکس کریں گے فلیم آف کریں گے اور اس کو دیش آؤٹ کریں گے بہت ہی مزیدار سی چکن لازیز بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی بلوچی چکن کڑھائی تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی ریسیپی مزیدار سی بلوچی چکن کڑھائی بنانے کیلئے یہاں میں نے 750 گرامز چکن لی ہے بون کے ساتھ آپ چاہیں تو بونلیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں میں یا بونز کے ساتھ یوز کر رہی ہوں اب یہاں میں نے ایک پین رکھا ہے چولے پہ پین کے اندر ہم 1 تھرڈ کب آئل ایڈ کریں گے اوئل گرام ہو گیا ہے ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے فلیم ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پر چکن کو اوئل میں فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے چکن کو میں نے اوئل میں فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چیز ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کریں گے یہاں میں نے چار میریم سائز کے ٹیمارٹر لیے ان کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح دو پیسز میں ان کو ہم کٹ لیں گے ٹیمارٹر کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کو چکن ایڈ کر دیں گے ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے اس طرح اُلٹے کر کے رکھ دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دو ہری میٹچے بھی ایڈ کر دیں گے سابت اور اس کو کور کر دیں گے میڈیم ٹیرو فیلم پہ پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹیمارٹر اچھے س سافٹ ہو جائیں ٹیمارٹر سافٹ ہو رہے ہیں ہم کچھ مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے اب یہاں میں نے ایک پین رکھا ہے چولے پہ فلیم آن کر لیں گے اور آج ہلکی رکھیں گے اس کے اندر ہم 1 ٹی سپون سابت زیرا ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سابت کالی مرچے ایڈ کریں گے 2 ٹی بیل سپون 4 ٹی دنیا اور 4 لال غوث Ris بیل سابت مرچے لیے میں نے ان کو ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہلکا تا ٹیروatives کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے ہمیں بس ہلکا سا اس کو روسٹ کریں گے ٹو منٹ کے لیے میں نے ان کو مریم فلیم پہ روسٹ کر لیا ہے اب ہم فلیم آف کریں گے اور ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور ان کو تھنڈہ کر کے پیس لیں گے مسالہ تھنڈہ ہو گیا ہے ہم اس کو گرینڈنگ جار میں ڈالیں گے اور اس کو پیس لیں گے یہ مسالے کو میں نے پیس لیا اب اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے ان کو میں نے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھا تھا چلے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سارے ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے اب ہم اس کی اس کے نکال لیتے ہیں بہت آسانی سے اس طرح سے نکل کے آ جاتی ہے اس کے سارے سکن میں نے دیکھے ریموو کر دیئے ٹیمارٹر کی اب اس کو مکس کر لیں گے اس کے اندر فلیم میں نے ہائی کر دیئے اب ہم اس کے اندر 1.5 ٹی بیڈی سپون لیس اندرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے 1.4 ٹی سپون ہلدی، 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ٹی سپون پیسیوی لال میچ، 1.5 ٹی سپون پیپریکا پورڈر یہ ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر دی جگہ تھوڑی سی لمبائی میں چاپ کی ہوئی ایڈرک ایٹ کریں گے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو فلیم میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے تارے مسالہ کو میں نے اچھ طرح سے مکس کر دیا ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہائی فریم پہ چکن کو میں نے پانچ منٹ کے لیے ہائی فریم پہ کور کر کے رکھا تھا چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سارا پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے میں نے پانی ڈرائے کرنے کے لیے اس کو کور کر کے رکھا تھا اب ہم اس کے اندر 3 ٹی سپون دہی ایٹ کریں گے مکس کر دیں گے دہی کو دہی کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ہی مسالہ ایٹ کریں گے جس کو ہم نے ڈرائے روز کیا تھا اور اس کو پھر پیس لیا تھا اس کو ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے سارے مسالے کو میں نے اچھی طرح سے چکن میں مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ 3 سے 4 منٹ بھون لیں گے تاکہ سارے مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست ہی خوشبو آرہی ہے اس میں سے ہم اس کے اندر 1.5 ٹی بیل سپون کسوری میتھی ایٹ کریں گے اچھی طرح سے مسال کے کریں گے مکس کریں گے 2 سے 3 ہر مرچے اور اٹھ کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ہلکی آج پہ 5 سے 6 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے تمپے رکھا تھا چلے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہی ہماری بلوچی کڑائی بن کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی بنی ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہر ادھنیا اٹھ کر دیں گے تھوڑی سی ادھرک اٹھ کر دیں گے مکس کریں گے اس کو فلیم آف کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی مزیدار سی بلوچی چکن کڑائی بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی شنواری چکن کڑائی تو چلے بڑھانا شروع کرتے ہیں مزیدار سی ریسپی مزیدار سی شنواری چکن کڑائی بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک پین رکھا ہے چولے پہ پین میں ہم ہاف کپ آئل اٹھ کریں گے کڑائی میں آئل تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے آئل ہرکر سا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون نمک اٹ کریں گے مکس کریں گے آج میں نے ہلکی رکھی ہوئی ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر چکن اٹھ کریں گے یہاں میں نے 750 گرام چکن لیے بونز کے ساتھ اس کو اب ہم آئل میٹ کر دیں گے آج میں نے ہلکی رکھی ہوئی ہے چکن میں نے ساری اٹھ کر دیئے اب ہم فلیم ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پہ اس کو پانس سے چھے مینٹ فرائی کریں گے چکن کو میں نے ہائی فلیم پہ فرائی کر لیا دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم آج ہلکی کریں گے اور اس کے اوپر ٹیمارٹر اٹھ کریں گے میں نے پانچ ٹیمارٹر لیے جن کو میں نے دو پیسوں میں کاٹ لیا ہے اب اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے انٹھا کر کے ٹیمارٹر میں نے اٹھ کر دیئے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دو ہری مرچے اٹھ کر دیں گے جن کو میں نے بیس سے ہلکا سا کٹ لگا لیا ہے ان کو اٹھ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے لو تو میڈیم فلیم پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ ٹیمارٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے آٹھ منٹ ہو گئے چلے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹیمارٹر کتنے سوفٹ ہو گئے اب ہم اس کی سکن چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اس کی سکن ریموو ہو رہی ہے اب ہم ساری سکن جو ہے اس کی ریموو کر دیں گے مارٹر کی سکن میں نے ریموو کر دی ہے اب اس کو مکس کر دیں گے اس کے اندر فلیم ہائی کریں گے ہائی فلیم پہ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1.5 ٹیمین سپون لہس اندرک کا پیسٹ اٹ کریں گے 1 ٹی سپون پیساوہ زیرا اٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون کٹیو لال میں چائٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم فلیم ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پہ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بھول لیں گے چکن کو میں نے 5 سے 6 منٹ اچھی طرح سے بھول لیا ہے یہ دیکھیں کمارٹر بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر 1.5 ٹی سپون پیسیوی کالی میں چائٹ کریں گے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑی سی لمبائی میں چاپ کی ہوئی حریمیٹ چائٹ کریں گے مکس کر لیں گے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح دو لمبائی میں چاپ کی ہوئی حریمیٹ چائٹ کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جاندار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے کمنٹ سے بتائیں گے کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگے لائک کریں فیملی اینڈ فرنز میں شیئر کریں اور مجھے نیکس وی تک ہی نیجے اجازت اللہ حافظ